اسلام آباد کے قومی اسمبلی کے تین حلقوں کے لیے اب تک تین سو بیس امیدباروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے مزید بتا رہے ہیں یاسن نظر جی یاسر اپڈیٹ کیجئے گا کتنے امیدباروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے جی بالکل الیکشن کی گیمہ گیمی جو ہے وہ گزشتہ روز سے شروع ہو چکی ہے بقاعدہ طور پر کاغذات نامزدگی کا اصول جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے کل تقریباً مجموعی طور پر اب تک جو بتایا گیا ہے تین سو بیس سے زائد جن لوگوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں کچھ کے کاغذات نامزدگی جو ہے کوائف مکمل کرنے کے بعد جمع کروائے گئے ہیں لیکن ایک ایسے بھی ہیں جن کے کاغذات نامزدگی پر جو کوائف مکمل نہیں تھے ان کے مسترد بھی کیے گئے ہیں تو اس طرح بقاعدہ طور پر جو الیکشن کی گیمہ گیمی کے بعد اب کاغذات نامزدگی اور اس کے بعد وصولی کا سلسلہ جو ہے وہ کل شام تک جاری رہے گا اور کل تک جو امیدوار ہیں جو الیکشن میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہوں گے تو اس طرح اسلامباد کے تینوں حلقوں کے لیے جتنے جو اہم امیدوار تھے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز انہوں نے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ حاصل کر لیے تھے باقی کا بھی آج وقتاں فوقتاں جو کچھ تو ریلیز کی شکل میں اور کچھ بقاعدہ جو اپنے وکلا کے ذریعے بقاعدہ یہاں آئیں گے اور اپنے جو کوائف جنہوں نے مکمل کر لیے ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے مکمل کرنے کے بعد جمع کروائیں گے اور جنہوں نے ابھی تک کاغذات نامزدگی حاصل نہیں کیے تو آج یہ سلسلہ بھی کاغذات نامزدگی کی وصولی کا جو ہے وہ جاری رہے گا